پرگرام ساتھ سے آٹھ ایکانومسٹ میں اچھے نمبرز پر بھی آ سکتے تھے ہمارے نمبر کٹنے کی وجہ اس شہر میں موجود گندگی غلازت کچھرا صحت کی سہولیات کا فقدان یعنی شہر کی اپتر سول رتحال ہے ایکانومسٹ انٹیلیجنس کی رپورٹ نے نمبرز دے دی ہیں لیکن میں مسلسل بدترین صورتحال کی وجہات بتا رہی ہوں ان کرپ زدہ اناثر کے نشاندہ ہی کر رہی ہوں جو شہر کی بدحالی کے ذمہ دار ہیں اور چور مچائے شور کی عملی ہلوار کرنے والے یہ بات ذرا اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ آپ ووٹ کا پاس نہ رکھیں لیکن ہم اپنی صحافتی ذمہ داریوں سے بخو بھی آگا پوسٹ موٹم ہوتا رہے گا میر کراچی ریحان حاشمی نیر رضا صاحب آپ کے لئے پلیٹ فارم حاضر ہے تشریف لائیے اور جواب دیجئے کیونکہ عوام منتظر ہے اس کے علاوہ کیا سندھ اور پنجاب کے وزیرعالہ مشکلات میں ہیں لیکن کیوں اور کس سے ڈسکس کروں گے آج کے پروگرام میں مزید ٹاپکس آپ کو دکھا دیتے ہیں سچ کی آواز نہیں تھمیجے سمہا پر آج بھائی سرکار کا ایک اور شہکار ہوگا بے نقاب بھائی سرکار کا پوسٹ موٹم کرنے والے کو پوسٹ موٹم کی دھمکیاں دی جا رہے ہیں پروگرام میں اہم معاملے پر تفصیلی بات کریں گے بزار صاحب کو جانتا نہیں ہو میں تو زیادہ تر پی ٹی آئی میں لوگ جانتے نہیں ہیں انہیں ابھی چیف منسٹر لگایا ہے ایک سال ہو گیا ہے ان کی پرفارمنس اس کو آپ جج کر سکتے ہیں تحریکہ حصاب کے لیے اصل چیلنج آپوزیشن نہیں اندرونی گووننس ہے عثمان بزار کو میں کیا پارٹی میں اکثریت نہیں جانتی بواد چورجی نے سما کو تحلکہ کوئی انٹریویو دیا کہا ضروری نہیں جو ہو رہا ہے اس سے اتفاق کیا جائے لیکن وزیر آزم کا حکم ماننا پڑتا ہے یہ بھی کہا کہ ادارے ٹھیک ہونے تک سبل ملٹری تعلق برابری کا نہیں ہوگا اور معروف اداکار عابد علی جگر کے عارضے میں مبتلا ہے کھراجی کے مقامی اسپتال میں زیر علاج ہیں آئی سیو میں حالت بدستور تشویشناک ہے فنکاروں کی صحتیابی کے لیے دعا کیا پی پرگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی شرپسند اناصر ذرا دھمکیاں دیتے جائیے ہم ایک سے بڑھ کر ایک شاہکار دکھاتے رہیں گے پوسٹ مارٹم کرتے رہیں گے دوبھائی سرکار کا ایک اور شاہکار پیش خدمت ہے ڈسٹرک سنٹرل کی گیارہ انوکی لائبریز ہیں جن کے ملازمین کے لیے نو کروڑ آسی لاکھ کا بجٹ مختص ہے لیکن لائبریزوں میں کتابوں کی جگہ جنابے والا کیا ملتا ہے میں آپ کو بتا آتی ہوں گٹر کے ڈھکن کچھرے کی گاڑیاں اور گلی سڑی بائکس زلہ بستی والوں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر گٹر کے ڈھکن پر ہی پی ایش ڈی کرنا ہوگا انہی لائبریز کے سٹاف کو گزشتہ سال دوہزار اٹھارہ انیس میں چھے کروڑ باسٹ لاکھ صرف تنخواہوں کی مد میں دیے گئے ہیں یہ کروڑوں کی سیلری والے زلے کی کتنی خدمت کر رہے ہیں ایمر رحمان خان ذرا گئے ہیں پوست مارٹہ ماج انہوں نے کیا ہے پہلے دیکھئے ڈی ایم سی سنٹرل کی اگر ہم بات کریں تو گیارہ لائبریز ڈی ایم سی سنٹرل کے انڈر میں آتی ہیں جس میں پانچ لیاغت آباد میں ہیں دو نیو کراچی میں ہیں دو گلبرک میں ہیں اور دو نورت نازعباد میں ہیں اس وقت ہم پاپوش میں واقع ایک لائبریری کے باہر موجود ہیں جگر مراد آبادی لائبریری کا نام ہے میرے کمیرمنٹ فیصل اگر آپ کو دکھا سکیں تو اس لائبریری کا نام بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ویسے تو کوئی چھٹی نہیں ہے کوئی پملک ہالیڈے نہیں ہے لیکن بڑی تاجب کی بات ہے کہ جگر مراد آباد لائبریری بند ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تالہ لگا ہوا ہے اور میں کوئی ایسے وقت پر بھی نہیں آیا کہ لائبریری بند ہونے کا ٹائم ہے اس وقت گیارہ بج رہے ہیں اور ابھی بھی کوئی آیا نہیں ہے اندر کے حال آپ دکھائیں فیصل انہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر وہ باقیدہ ڈی ایم سی سنٹرل کی کتابیں لائبریری کے اندر تو نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن ان کی کچھرا اٹھانے والی گاڑیاں وہ ضرور نظر آ رہی ہیں وہ یہاں پر پارک ہوئی ہیں لائبریری کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں اور یہ دی ایم سی سنٹرل میں گیارہ لائبریریز تو آتی ہیں ان گیارہ لائبریریز میں ایک سو بہتر ملازمین کام کرتے ہیں تو چلیں ابھی ہم اس پہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں کہ اس پہ کتنا بجٹ آپ نے مختص کیا ہے ڈی ایم سی سنٹرل نے کتنا آپ کو ملا اور کتنا آپ نے خرچ کیا جو ملازمین ہیں وہ کہاں ہیں بھائی جو ملازمین یہاں پر موجود ہونے چاہیے تھے وہ کہاں ہیں دیکھ سکتے ہیں جو اندر شیشے ہیں وہ سارے ٹوٹے ہوئے ہیں ساری جگہ جو بلکل برباد کر کے رکھ دی ہے تبا حالی کا شکار ہے کوئی لائٹس کا انتظام مجھے پروپر جو ہے وہ یہاں پر نہیں دکھ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے بڑسوں سے اس جگہ پہ کوئی آیا ہی نہیں ہے جو لائبریریز کا بورڈ ہے زمین پہ گراوا ہے وہ لائبریریز کا بورڈ ایک کونے میں یہ تو حال ہے جو گھانس آپ ایسا لگ رہے ہیں کہ کب سے وہ یہاں پہ جو گھانس کاٹی نہیں گئی یہ اس کا ملتب یہ بہت ہی کوئی غیر آباد جہاں وہ دکھائی دیتی ہے جگہ پہلے آتے تھے چھے مینے پہلے چھے مینے سے نہیں آرہا ہے یہ کیمسی گاری بھی کھڑی اندر وہ کچھ رہا ہوتھا گاری کھڑی کر دیتے ہیں بہت دو گھنٹہ کام کر سے چلے آتے ہیں لائبریریز تو ختم کر دی انہوں نے اب کوئی لائبریری والا کس کے اندر کیا پڑے گا جو بچوں کے لیے جو لائبریری انہوں نے کھولی تھی بندے صبح آتے تھے وہ تو ہی نہیں شگرٹے وغیرہ پیتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہوگے چھتے پیتے ہیں یہاں سے پیا اور چلے گا اپنا کوئی اندر جا رہا ہے کوئی باہر سے آ رہا ہے اب دوسری جگہ چلتے ہیں لیاختہ بات پہ حسرت مہانی لائبریری ہے وہاں کا احوال آپ کو دیتے ہیں حسرت مہانی لائبریری کی حالت ازار جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں چھتے گر رہی ہیں شور بہت ہے جہاں سکون چاہیے ہوتا ہے ریڈرز کو پڑھنے کے لیے کتابیں وہاں پر شور بہت ہے جو انتدامیاں میں موجود ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں سر گٹر کے ڈھکن کیوں یہاں پہ لائبریری کے اندر کیا کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے جو برابر والا روم ابھی یوسی والوں کو دیا ہوا ان کے پاس جگہ نہیں تھی تو اب علاقے کے کام کرنے کے لیے کچھ تو ان کو جگہ ایبلیبل ہونی چاہیے تو ایک کمرہ تھا ہمارے پاس لائبریری کے کتنے کمرے ہیں لائبریری کے تقریبا یہ دو کمرے ہیں اور ایک تھوڑا سا برامدہ ٹائپ کا ہے اور ایک سٹور ہے آپ کانسلر انسر علاقے کے آپ نہیں سمجھتے کہ لائبریریز کو بہتر انداز میں کام کرنا چاہیے بکل کرنا چاہیے میں تو کئی رفعے اپلیکیشنز دے چکا ہوں ڈی ایم سی کے ایم سی میں یہاں کی اس لائبریری کو صدارہ جائے یہ لائبریری بیسیکلی جو ہے وہ میرے دادا نے اس کا جو ہے وہ رکھا تھا سنگے بنیاد باہر آپ دیکھیں گے تو ایک سکن کے نام کی تختی بھی لگی گیا یہ پورا کلر یہ سب میں نے کروایا تھا اپنی اپنی جیب سے کسی پند سے نہیں اپنی جیب سے اور کئی دفعہ میں ڈی ایم سی اور کئی ایم سی میں جا کے کہہ چکا ہوں کہ اس کے لئے مستر کے لئے ایک سوئی بھر رکھا جائے تو اس کی سبائی آپ باہر کا حال دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائیں پڑھنے والے لوگ آئیں گے کیسے اندر اتنی کیچڑا تھک گیا کہ کہ بھائی اس کا کچھ کر لیں اس کا کچھ کر لیں لیکن ابھی بھی اپلیکشن دکھئے ہیں یہ صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے چلو لگا کے آتے ہیں اپلیکشن یہ میری بات کی گوائی دیں گے دیکھیں آپ لائبریریز کا حال اس لحاظ سے بھی برا ہے کہ جہاں پر ریڈرز نے پڑھنا ہے وہاں پر کوئی بیٹھنی کی جگہ ابھی تو آپ دیکھ سکتے کہ کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے شور کتنا ہے کہ ہمیں یہاں پر جب بول رہے ہیں تو باہر کی آوازیں اتنی آرہی ہیں تو خاموشی تو ہون نہیں سکتی تو یہ کچھ مشکلات جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں پھر اندر کے آپ یہ دیکھئے گا سیپیج یہاں پر کتنی ہے ان دیواروں میں سیپیج کتنی ہے میرے کیمرمن موسین آپ کو دکھائیں پھر ساتھی ساتھ اندر کی ہے اب ہم لگے جانے بگر اندر آئیں موٹر سائیکل یہاں پر کھڑی بھی ہے آپ دیکھ سکتے اندر لائبریڈی کے اندر تو یہ حالت ہے ریڈرز کیسے یہاں پر آئیں گے پڑھیں گے کیسے سر یہ موٹر سائیکل یہاں پر کیا کر رہی ہے مطلب یہ کیا پڑھنے آتی ہے موٹر سائیکل کو جی نہیں وہ ہمارے کے سٹاف کی ہے وہ خراب ہو گئی تھی تو اس کو یہاں پر کھڑی کر دی تھی تو کام تھوڑا زیادہ تھا تو آپ سہلی بگرہ ملے گی تو کام کروائیں گے یو سی کا آفیس جو ہے اس لائبریڈی کے اندر بن چکا ہے موٹر سائیکل پارک ہوئی ہے حالت بہت زیادہ بری ہے خاص طور پر اس کمری کی اگر ہم بات کریں یہ دیکھیں اس کی چھت کا کیا حال ہے کیسے آئیں گے یہاں پر ریڈرز کیسے آئیں گے لوگ پڑھنے کے لیے یہاں پر چھت کا حال آپ کے سامنے سر آپ لوگوں کو خطرہ جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا جب یہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں سر ہوتا ہے بلکل لیکن جوب تو کرنی ہے تو آگے بولتے نہیں ہیں آپ نہیں نہیں وہ ہمارے انچار صاحب نے لکھ کے دیا ہوا ہے ہمارے افسرانوں کو اور افسران بھی وزٹ کر کے گئے ہیں تو یہ کہ آپ دیکھیں کب عمل ہوتا ہے اسٹاف کتنا ہے آپ سات اسٹاف ہیں سیکنڈ شفٹ میں جو ہے وہ تین اسٹاف ہیں نیو کراچی سلیم سینٹر کے قریب ہے عمر خان لائبریری اس لائبریری کو تلاش کرنے میں جو ہے وہ ہمیں کافی ٹائم لگا اس کی وجہ یہ درہ آپ اس لائبریری کے اطراف کا جاہدہ تو لیں کہ دیوار پر کہیں جو ہے وہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ لائبریری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام دیوار میرے کیمرمن فیصل اگر دکھائیں آپ کو کہ بلکل صاف کر دی گئی ہے کیا ایک اور سرکاری پلوٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے کیونکہ نام مام تو ہٹا دیا گیا ہے ساتھی ساتھ اب میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ اس لائبریری میں بھی جو ہے وہ ماشاء اللہ سے تالہ لگاوا ملا ہے ہمیں ہمیں اسی طرح پاپوش کی لائبریری میں بھی تالہ ملا تھا اور ہم یہاں آئیں تو یہاں پہ بھی تالہ ہے اندر کے ویجوال ذرا آگر فیصل جو ہے وہ آپ کو کیمرے سے دکھا سکیں تو اس میں دیکھیں اندر پانی بھرا ہوا ہے لائبریری کا جو بورڈ ہے وہ بھی اسی طرح ایک کنارے پہ جو ہے وہ پھیک دیا گیا ہے اس کی بھی کوئی توجہ نہیں دی جارہی ہے اب عملہ یہاں سے تنخواہیں کرونوں میں جو ہے وہ ہیں ڈی ایم سی سینٹرل کی اور کام جو ہے وہ کچھ ہونی رہا ہے عملہ موجود کا ہے پہلے تو میں یہ سوال کرتا ہوں ڈی ایم سی سینٹرل سے کہ عملہ موجود کیوں نہیں ہے اگر نیو کراچی کی اچھلا پورا ہفتہ اور آج ہفتے کا دوسرا دن مسلسل ہم ایک ایک محکمے کی جا کر پوسٹ موٹم اس کے کر رہے ہیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں خود امید رکھ کر بھی ہم یہ دکھانے کی کوشش کر رہیں کہ کاش شاید کوئی ہمیں ایک ایسا محکمہ مل جائے جہاں پر کسی قسم کے خود برد نہ ہو رہی ہو جہاں پر ملازمین مستقل طور پر آتے ہوں جس کا کام انہوں نے بہتر کا رکھا ہو لیکن یہاں پر بھی دیکھئے نو کروڑ اسی لاک کی تنخواہیں لے چکے ہیں لیکن نہ کوئی ملازم ہمیں دکھائی دے رہے نہ ہمیں لائبریری چلتی میں دکھائی دے رہی ہے اور آج تو میں پرگرام میں اپنی غلطی تسلیم کر رہی ہوں کہ ہم نے غلط کیا کہ آج ہم نے لائبریری کا پوسٹ موٹم کیا کیونکہ ایسی انتظامیاں جو عوام کی بنیادی ضروریات کا خیال نہیں رکھ پا رہی ہے جو گندگی دور نہیں کر پا رہی ہے جو صفائی نہیں کر پا رہی ہے جو صحت کی سہولیات نہیں دے پا رہی ہے اس انتظامیاں سے میں یہ امید رکھوں کہ وہ عوام میں تعلیم قابلیت پیدا کرنے کے لیے یا پھر کتب بینی کا شوق پیدا کرنے کے لیے لائبریریز کی حالت کو بہتر کرے گی تو جنابے والا یہاں پر بھی وہی پورا پورا حال ہے کہ پیسے لینے اور بجٹ میں بتا دینا ہے کہ اتنی لائبریریز ہیں اتنے ملازمین یہاں پر ہوں گے اتنی کتابیں یہاں پر رکھی جائیں گی عوام کے اندر کتب بینی کا شوق پیدا کیا جائے گا لیکن لائبریریز کا حال کیا ہے اور شاید ہماری غلطی یہی رہی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو کچھ ہو رہی ہوتی ہیں ہم اس پر سوال نہیں اٹھاتے ہیں ہم پوچھتے نہیں ہیں ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ آخر آپ کرنے کیا جا رہے ہیں ہمارے ساتھ تو یہ شاید پچھلے تین ساڑھے تین سالوں سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے لیکن اب جب سے ہم نے پوسٹ مارٹم کا آغاز کیا ہے تو پھر ہو یہ رہا ہے کہ یا ہمیں دھمکیاں میں اس کالز موصول ہو رہی ہیں یا پھر ہم سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ بھائی بس کریں تھوڑا ہولا ہاتھ رکھیں یہ کام نہ کریں لیکن وہ تمام لوگ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ذرا ان کو اس چیز پہ سوچنا ہوگا یہ کچھ ٹیکنیکل ایشیوز کے وجہ سے لائبریری کا جو بقیہ حصہ تھا وہ ہم نے کٹ دیا تھا دوبارہ میں اس کو ذرا مکمل کر لیتی ہوں پھر آگے بات کرتے ہیں دکھائیے سلیم سینٹر کے قریب عمر خان لائبریری اس لائبریری کو تلاش کرنے میں جو ہے وہ ہمیں کافی ٹائم لگا اس کی وجہ یہ درہ آپ اس لائبریری کے اطراف کا جائدہ تو لیں کہ دیوار پر کہیں جو ہے وہ کچھ لکھا ہوا نہیں ہے کہ یہ لائبریری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام دیوار میرے کیمرمن فیصل اگر دکھائیں آپ کو کہ بلکل صاف کر دی گئی ہے کیا ایک اور سرکاری پلوٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ نام مام تو ہٹا دیا گیا ہے ساتھی ساتھ اب میں آپ کو یہ دکھاؤں گا کہ اس لائبریری میں بھی ماشاءاللہ سے تالہ لگاوا ملا ہے ہمیں ہمیں اسی طرح پاپوش کی لائبریری میں بھی تالہ ملا تھا اور ہم یہاں آئیں تو یہاں پہ بھی تالہ ہے اندر کے ویجوال ذرا اگر فیصل آپ کو کیمرے سے دکھا سکیں تو اس میں دیکھیں اندر پانی بھرا ہوا ہے لائبریری کا جو بورٹ ہے وہ بھی اسی طرح ایک کنارے پہ پھیک دیا گیا ہے اس کی بھی کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے اب عملہ یہاں سے تنخواہیں کرونوں میں جو ہے وہ ہیں ڈی ایم سی سنٹرل کی اور کام جو ہے وہ کچھ ہونی رہا ہے عملہ موجود کا ہے پہلے تو میں یہ سوال کرتا ہوں ڈی ایم سی سنٹرل سے کہ عملہ موجود کیوں نہیں ہے اگر نیو کراچی کی دو لائبریریوں میں کوئی چالیس سے زائد کا عملہ موجود ہے تو بیس بیس کا عملہ ہونا چاہیے تو یہ لائبریریوں بند کیوں ہیں اور اگر بند ہے تو عملہ کھائیں کیا وہ مفت کی تنخواہیں لے رہے ہیں یہی اگر عملہ کروڑوں روپے کی تنخواہیں جب لے وصول کر رہا ہے تو کم از کم ان لائبریریز کو کھولا تو جائے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ جو یہاں پر آس پاس میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں وہ یہاں پر آئیں اور کتابوں کا مطالعہ کر سکیں موسیقی 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 اب یہ اس طرح کی دھمکیاں اور دوز دھاندنیاں ہوتی تھیں اب انشاءاللہ کسی کو یہ گیدر بھبکیاں تو ہو سکتی ہیں لیکن اس میں کوئی سچائی نہیں ہوگی اور جو آپ نے ریپورٹ کیا ہے اس پر چیف منسٹر صاحب نے خود بھی نوٹس لیا ہے سعید گنی صاحب نے بھی اس پر بات کیے کیونکہ وہ انفرمیشن کے منسٹر ہیں اور آپ یقین رکھیں ہم مکمل طور پر آپ کے ساتھ ہیں اور کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس طرح سے کسی کو نقصان پہنچائے بلدیاتی اداروں کی کیا کار کر دی گئی ہے یہ مسلسل ہم دکھا رہے ہیں اور اسی بات کی پھر تکلیف اٹھ رہی ہے کہ ہم نے جو کچھ نہیں کیا وہ آپ پبلک کو عوام کو دکھائیں نہیں کہ ہم نے کام کیوں نہیں کیا ہاں اگر پیسہ ہم نے ہڑپ لیا ہے تو خدارہ وہ بھی عوام کو نہ بتائیں کہ ہم نے پیسہ ہڑپ لیا ہے لیکن کیا کریں جی پیسہ ہمارا ہے شہریوں کو تکلیف ہو رہی ہے اور جیسے جیسے عوام جان رہے ہیں یقیناً آپ کے لئے مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے اس لئے آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم پر مشکلات کا سامنا ہم سے کروائیں تاکہ پھر ہم ان باتوں سے پیچھے اٹھ جائیں لیکن ایسا ہو نہیں سکتا آپ دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے تاجروں نے بلدیاتی مسائل کے خلاف ایم ایج اینا روڈ پر دھرنے کا اعلان کیا ہے تین دن میں مسائل حل نہ کیے گئے تو جمعہ یدگا چوک پر ایم ایج اینا روڈ پر دھرنا دے کر روڈ بلوک کریں گے عطیق میر صاحب نے یہ بڑا اعلان کیا ہے وہ بھی آپ کو سنواتی ہوں کچھ رہ اٹھانے آیا نہ کچھ سیوریج کے نظام کو بہتر کرنے آیا نہ یہ کسی نے کسی شکایت پر کان دھلے معاملات جو کہ تو بلکہ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں اب اہم ترین مارکٹ کراچی کی جس میں اردو بازار کاروبار تقریباً نامکن ہو گیا جلدل کا عالم ہے دلدل ہے اسی طریقے سے مریم مارکٹ ہے جس کے ساتھ ہی ایمرجنسی وارڈ ہے سیویل کا وہ روڈ بھی بند ہو چکا اللہ والا مارکٹ کے اقب میں ایک مشہور مسجد ہے جامعہ مسجد باب الاسلام نمازیوں کے لئے مسجد میں داخل ہونا مشکل ہے اب معمائوس ہو کر اس کے علاوہ کوئی چارہ کار تاجروں کے باس نہیں ہے کہ جمعہ پانچ سپٹمبر کو ہم ایمیجینہ روٹ پر دھرنا دیں اور یہ دھرنا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ ان مسائل کو حل کرنے کے لئے کوئی آنے جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر یہ پوسٹ موٹم ہوتا رہے گا تو اگین میں کہوں گی میئر کھراجی صاحبوں ریحان حاشمی صاحبوں یا پھر نیار رضا صاحبوں آپ لوگا یہ پروگرام میں جواب دیجئے کہ اگر ان اداروں میں کال پڑا ہوا ہے اگر ان اداروں میں کام نہیں ہو رہا ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں آپ کے پاس جواب ہے دینے کے لئے تو پلیس پروگرام میں ضرور تشریف لائیے اور جیسے کہ بار بار میں کہتی رہی ہوں کہ کراچی کے مسائل اتنے آسان نہیں ہیں کہ وہ فوری طور پر حل ہو جائیں اس کے لئے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور ہم تو اپنی طرف سے محنت کر رہے ہیں لیکن روز آنا ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے آج شنیرہ اکرم صاحبہ نے ایک مسئلہ دکھانے کی کوشش کی ہے پہلے ذرا وہ دیکھئے پھر اس پر بات کرتے ہیں کراچی میں شہری کچرے کے ساتھ ساتھ اب بھی کچرہ بھی شہریوں کے لئے عذاب بنا ہوا ہے کراچی کے ساحل پر موجود یہ فضلہ انسانی صحت کے لئے انتہائی محلک ہے جس کے نشان دہی آج سابق کرکٹر وصیم اکرم کی اہلیا شنیرہ اکرم نے کیا ہے انہوں نے زہریلے کچرے کی ہولناک تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں اور بتایا ہے کہ سی وی او پر پڑے ہوئے اس سبی فصلے میں سیکڑ و استعمال شدہ سرنجز خون کے نمونے اور بوتلے شامل ہیں شنیرہ مزید کہہ رہی ہیں اپنی پوسٹ میں کہ کراچی میں گزرے چار سال میں ساحل کی اس سے بدترین صورتحال انہوں نے کبھی نہیں دیکھی انہوں نے انتظامیہ سے سی وی او بند کر کے ہنگامی بنیادوں پر صفائی کرنے کی اپیل کے ایک اندازے کے مطابق کراچی میں دس ہزار سے زائد سرکاری اور غیر سرکاری اسپتال کلنیکس، پتالوجیکل، لیبارٹریز سیکڑوٹن، مزوری صحت فضلہ غیر محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگاتے ہیں طبی فضلے کے بائیس پیدا ہونے والی جو مجموعی صورتحال اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کی جانب سے پاکستان انوارمنٹل پروٹیکشن ایکٹ انیس سو اکیانوے اس میں ہسپٹل ویس مینجمنٹ رولز دوہزار تین اس کا اضافہ کیا گیا تھا اور اس رول کے تحت تمام طبخانوں کو یہ سختی سے ہدایت جاری کی گئی تھی کہ اسپتال سے خارج ہونے والے طبی فضلے کو موثر انداز میں تلف کیا جائے رولز کے مطابق ہر اسپتال کا میڈیکل سپروائزر دس رکنی کمیٹی تشکیل دے گا جس کا مقصد طبی فضلہ وارٹ سے لے کر تلف کرنے تک مراحل کو یقینی بنانا ہے اور اسی تناظر میں رولز میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ہیلت آفیسر کسی بھی اسپتال کا اچانک دورہ بھی کر سکتا ہے ہیلت آفیسر اسپتال کی کارکردگی پر ادم اتمنان کا اظہار کرے تو وہ زلے کی مطالقہ کمیٹی کو اطلاع دے گا رولز کی پچیسویں شک کے مطابق ہر طبی مرکز فیڈرل ایجنسی سے لائسنس حاصل کرے گا اور طبی فضلے کی سالانہ رپورٹ صوبائی ایجنسی کو فراہم کرے گا جس کو صوبائی ایجنسی فیڈرل ای پی اے کو ارسال کرے گی مگر افسوس کہ اس قانون پر عمل درامت ہوتا تو ہوا تو کہیں دکھائی نہیں دے رہا اسپتال کا عملہ طبی فضلے کو عمومن قریبی کچھرا کنڈی میں یا پھر سائل سمندر کی نظر کر دیتا ہے جہاں سے کچھرا چننے والے اسے بطور پلاسٹک بیشتے ہیں اور اس سے تیار ہونے والی اشیاء بھی سنگین بیماریوں کا سبب بنتی ہے بہت سے منشیات کے آدھی افراد بھی جب آپ سی ویو کی جانب جاتے ہوں گے آپ کو دکھائی دیتے ہوں گے اور کراچی میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر دکھائی دیتے ہیں تو وہ بھی اس کچھرے سے سنجز ہکٹی کر کے اسے دوبارہ استعمال کر لیتے ہیں جو ایج، ہپٹائٹس اور دوسری محلق ترین بیماریوں جب اسپتال کے آلودہ کودے کے ڈھیر پر بیٹھتی ہیں تو اس سے بڑی آسانی سے ہیزہ، ڈائریا، ٹائفوائد، ہپٹائٹس اور یرکان جیسی ہلاکت خیز بیماریاں منتقل ہوتی ہیں کیونکہ آج کل بارشوں کا زور ہے مچھروں کی افضائش بڑھ گئی ہے اور وہ بھی ملیریا، جوائن ڈیز اور دیگر بیماریوں کو منتقل کرتے ہیں کراچی کا ساحل اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر اور اس میں انتظامیہ کی جانب سے اب تک تو کوئی اقدامات سامنے نہیں آئے شہر تباہی کے دانے پر ہے لیکن کوئی شہر کو دیکھنے والا نہیں ہے بیماریاں بے قابو ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مریض بے حال ہیں، کوئی سننے والا نہیں ہے ساحل آلودہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے ہم نے کنٹرونمنٹ بورٹ کلفٹن کے حکام سے رابطہ کیا تو انہوں نے بات کرنے سے انکار کر دیا یہ کچھرا کس اسپتال کا ہے یہاں پہنچا کیسے ہے ساحل کی صفائی کپ کیسے ہوگی اور شنیرہ اکنب نے اگر یہ نشاندہی کی ہے اور اس کے ساتھ یہ مطالبہ کیا ہے کہ جب تک صفائی نہیں ہو جاتی تب تک عوام کے لیے سے بند رکھیں تو کیا اس مطالبے پر فوری طور پر عمل درامت ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ صورتحال انسانی صحت کے لیے کتنی سنگین ہے اور اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں بات کرنے کے لیے مجھے جوکس آپ جوئن کر چکے ہیں خادم قریشی صاحب ہیں ایمی سیول اسپتال کے بہت بہت شکریہ آپ کا خادم قریشی صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا یہ جو اسپتال کا فضلہ بہت بڑی تعداد میں یعنی کہ دس منٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پانی آرہا ہے پانی کا بہاو آرہا ہے وہ سیکڑوں کی تعداد میں سرنجز لے کر آرہا ہے کتنی خطرناک ہے یہ انسانی جان کے لیے بہت اچھا میڈم آپ نے سوال کیا ہے اور یہ میں نے ابھی نہیں دیکھا ہے کہیں پہ میں نے ابھی سما سے پتہ لگا ہے کہ اسی طرح کا فضلہ سمندر ایک طرف ڈالا گیا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے ساتھ بڑا ظلم ہے کیونکہ یہ جو اسپتال کی ویسٹ میننگمنٹ ہوتی ہے اس سے بہت سے جو خطرناک بیماریاں ٹرانسمنٹیٹ ہو سکتی ہیں اس طرح آپ نے دیکھا ہو گئے لارکانہ کے اندر جو سرنجز کا استعمال ہوا اس سے جو ہیپٹائٹس اور ایش آئی وی ایڈز کا فیلہ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے اگر اس فضلے کے اندر اس کریم کی کوئی سرنجز پائی گئی اور کسی نے استعمال کی تو دیفنیٹی یہ خطرناک بیماری ٹرانسمنٹیٹ ہوں گی اور یہ نہ صرف ایک میں ٹرانسمنٹیٹ ہوگی یہ جس کو پتہ ہی نہیں لگے گا مجھے کیا ٹرانسمنٹ ہو آئے اگر وہ کسی اور کے ساتھ ٹرانسمنٹ ہو سکتی ہیں یا اور ٹرانسمنٹ انفیشن کی وجہ سے تو یہ ایک مریض نہیں پھڑے گا یہ ہزاروں تک فیل سکتے ہیں ہمیں اس کو یہاں پہ روکنا چاہیے نمبر دو نہ صرف یہ ایش آئی وی ایڈز کا مسئلہ ہے ہیپٹائٹس بھی اس طرح کا خطرناک مرض ہے جو اسی سرنجز کے ثرو اسی جو فضلے کے ثرو یہ ٹرانسمنٹیٹ ہوتا ہے یہ ٹرانسمنٹ بیماری ہیں اسی طرح سے نہ صرف یہ ہے اگر اس طرح کا کڑا کچھرا سمنٹ کے طرف پھنکا گیا ہے تو اس سے بہت سی وائرل فیل سکتی ہیں وائرل بیماریاں فیل سکتی ہیں فرض کرو کہ میں ایک مثال دیتا ہوں اگر کوئی ایسا ٹیوبرکلوس کا مزید ہے جس کو ٹی بی ہے اس کا کوئی بھی ٹیشو استعمال کیا ہے اس فضلے میں گیا ہے اور اسی سمنٹ دوران کسی انسان کے ساتھ وہ ہے اس کے ساتھ ٹی بی منتقل ہو جائے گی اور جب ٹی بی منتقل ہو جائے گی ایک مریض کو ہوگی پھر اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا مجھے ٹی بی ہے جب تک سے تحشیص نہ ہو یہ دوسرے کی طرف اور پھر یہ آگے بھی منتقل ہو سکتی ہے قریشی صاحب مجھے بتائیں اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ شنیر اکرم صاحبہ جو مطالبہ کر رہی ہیں وہ بالکل درست ہے کہ جب تک صفائی نہیں ہو جاتی تب تک سی وی اوپر لوگوں کی عام درافت سے پابندی ہونی چاہیے مکمل صفائی ہونی چاہیے یہاں پر ہونا تو یہ چاہیے نہ صرف یہ کہ فضلہ ہونے سے جو آلود کی فیلے کی سمندر کے اندر وہ بھی بڑا خطرناک ہے نہ صرف انسان لیکن جہاں جو مشکل آئے دوسری وہ بھی ہمارے لئے ایک ایمپورٹ ایشید رکھتی ہیں لہٰذا میری ایک ذاتی راہ ہے تو فیلال جب تک سمندر کے صفائی نہیں کی جاتی تو لوگوں کو رکا جائے تاکہ کسی ایک بھی انسان کی جان ہمارے لئے بہت خطرناک ہے ہمارے انسان کو بچانے کے لئے ہم بیٹھے ہوئے انسان کو ماننے کے لئے نہیں بیٹھے ہوئے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے اور پورا ویسٹ مینیمنٹ میں لیکن صرف افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو فضلہ یہاں پر پڑا ہوا ہے لوگ جہاں اپنی جانے بچانے کے لئے جاتے ہیں کیوں نہیں ہو رہا اور اگر ہو رہا ہے تو پھر یہ فضلہ سائل سمندر پر کیوں دکھائی دے رہا ہے بالکل اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انویسٹکیشن میں لینا چاہیے آخر کیا فضلہ کہاں سے آیا کونسی اسپطال سے آیا کون لے کر آیا ظاہرے پر ایک بڑا روٹ ہوگا کوئی ایسے نہیں کہ وہ کوئی آدھے کلومیٹر کے کان ہی ہوگی اس کے پر کونسی اسپطال ہیں جن سے یہ جس پہ ہماری ہیلتھ کر کمیشنیں اس کی بھی انفیشن کنٹرول سے بڑی توجہ ہے ان کو بھی توجہ دینی چاہیے آیا یہ فضلہ اس طرف کیسے گیا اس کے جو بھی مترک لوگ ہونے چاہیے اس پر تحقیقات ہونی چاہیے کہ ساحل سمندر پر انسانی جانوں کے لیے اتنا زیادہ خطرناک ہے یہ فضلہ یہاں پہنچا کیسے بہت بہت شکریہ پرائشی صاحب پرائم میں ساتھ موجود ہے بریک کے وقت ہو گیا سائنس سرکار میں بغاوت سر اٹھانے والی ہے کیا مراد علی شاہ کو اپنے ہی دغا دینے والے ہیں یہ سوالات میں اس لیے اٹھا رہی ہوں کیونکہ جی ڈی اے کی رانوما نسرت سارب باسی نے سندھ کے ایوانوں میں تبدیلی لانے کا اندیا دیا ہے اور انہیں دعویٰ کیا ہے کہ پی پی کے بیس سے پچیس ایم پی اے اپوزیشن کے ساتھ ہیں اور وہ جلد سندھ کو نیک عیادت دیں گے پہلے ان کا دعویٰ سنیں پھر اس سندھ حکومت اور پی ٹی آئی کا موقع بھی اس پر جانیں گے جن کو انہوں نے نظر انداز کر دیا اتنے عرصے سے انہوں نے قربانیاں دی اب لازمی ہے جو حالات ہیں اس کے حساب سے بالکل رابطے میں ہیں وہ بیزار ہو چکے ہیں اپنی لیڈرشپ سے کہ انہوں نے سوائے کرپشن کے اور کچھ نہیں کیا جو بیس اور پچیس کے درمیان جو فگر آریا ہے نا چوبیس پچیس چوبیس یہ بڑھ بھی سکتے ہیں تو کافی تعداد میں ان کے جو میمبرز ہیں وہ رابطے میں ہیں اور مختلف پارٹی کے لیڈرز کے ساتھ ہیں ہماری بھی ہے ایم پی اے پی ٹی آئی سے بھی رابطے میں ہیں کوئی جی ٹی اے سے بھی رابطے میں ہیں تو یہ لازمی ہے یہ ان کا رابطہ بننا بھی ہے کیونکہ ان کے اور لیڈرشپ کے درمیان اتنے اختلافات ہو چکے ہیں اور اتنا ان کو نظر انداز کیا گیا ہے تو سی دی سی بات ہے پھر وہ اپنا سیاسی اپنا سلسلہ تو بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت جلد سندھ کے عوام دیکھیں گی کہ کرپت حکمرانوں سے جان چھوٹے گی اور یہ میں نہیں کہہ رہی یہ ڈاکومنٹری پروفز ہیں کہ کرپت حکمران ہیں انشاءاللہ ایسی لیڈرشپ آئے گی جو کم از کم کرپ نہیں ہوگی اور سندھ کو سرپ کرے گی ناظرین کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ نصر سہار عباسی صاحبہ کی جانب سے تو یہ دعوی پہلی بار کیا گیا لیکن اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی سطح کے لوگ بھی یہ دعوی کر چکے ہیں وفاقی وزیر بھی کراچی تشریف لات چکے ہیں اور اس سے پہلے بھی پچھلے چھے مہینے سے یہ باتیں تو چل رہی ہیں اب اس معاملے پر سندھ کے وزیر اطلاع سعید غنی صاحب سے بھی ہم نے رابطہ کیا سنجیس آدوانی نے ان سے بات کی کیا سندھ کے وزراء کو یہ معلوم ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے یا پھر کس قسم کے کوئی اطلاعات ان کے پاس ہیں یا نہیں ہیں کیا جواب دیا ان کا جواب سنیں یہ صرف ٹوپی ٹرامے ہیں جس سے ملتے ہیں اس کو کہتا ہے نمبر پورے ہو گئے ہیں پچیس آ گئے ہیں ہمارے پاس تم بھی آ جاؤ تو تمہارے بھی مزے ہو جائیں گے یہ صرف وہ میں جو بتا رہا ہوں جو آسرے کی ٹیکیں ان کو لگا رہے ہیں وہ ان کو بتا رہے ہیں ہمارے لوگوں سے ملے کو بھی تیار رہی ہیں ملے ہیں مطلب کچھ لوگ بات سنیں کئی لوگوں سے ویسے دوسری آئی رہی ہوتی ہیں موسیقی اپوزین کے لوگ ملتے رہتے ہیں تو کیا مطلب ہے وہ میری پاٹی میں شامل ہو رہا ہے تو اس طرح ملنے سے کوئی تاثر وہ غلط نہیں لیے جائے لیکن اگر ان کے پاس پورے ہیں تو بھئی دیر کس بات کی سولہ چاہیے تھے نا پچیس ہو گئے ہیں سپیکر صاحب نے خود وزاد سپیکر صاحب نے خود وزاد کر دی ہے ان کا نام جب آرہا تھا مختلف دوالوں سے تو انہوں نے خود وزاد کر دی ہے اب اگر ایک شخص خود کہہ رہا ہے کہ بھئی میں نہیں ہوں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں تو پھر اس کے پر شک کرنا میں سمجھ نہیں مناسبات وزیر اطلاع صاحب تو فرما رہے ہیں کہ کوئی ایک بھی شخص ہے تو نام بتا دیں اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی اسی طرح کی بات کرتی رہی ہے سنجے سادوانی آپ نے بات کی تھی آپ کو انہوں نے جواب دیا تھا اور آپ سند کے ایوانوں کو کور کرتے ہیں سند کے ایوان کو اب دیکھ رہے ہوتے ہیں پچھلے چھ مہینے سے ہم مسلسل یہ گفتگو تو سن رہا ہے پھر یہ دب جاتی ہے پھر شروع ہو جاتی ہے اگر یہ پچیس واقعی میں بیس سے پچیس لوگ ہیں جیسا کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے جی ڈی اے کی جانب سے اور ضرورت تو صرف 16 ممبرز کیے تو واقعی کوئی تبدیلی آنے والی ہے آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کیا واقعی ایسا کچھ ہے کون ہیں وہ ممبرز سعید گنی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایک کا نام بتا دے تو پہلا نام ہے علی نواز مہر کا جو پیپلز پارلی کے ایم پی اے منتقی ہوئے تھے وہ حالیہ گوٹکی کے الیکشن میں پیپلز پارلی کے مخالف امیدوار کی سپورٹ کی تھی اور وہ پیپلز پارلی کے ساتھ نہیں ہے اس طرح باقی بھی اور ایم پی اے ایز ہیں جو اپوزیشن کے ساتھ رافتے میں ہیں مگر صحافت اکلیا کیا نئی اجازت دی رہی ان کے نام بتائیں اس وقت اپوزیشن دو چیزوں پر گوھر کرے ایک تو یہ کہ مراد علی شاہ پر جو کیسز ہیں اگر مراد علی شاہ نائل ہوتے ہیں جب مراد علی شاہ گرفتار ہوتے ہیں تو یقیناً سندھ کے ایوان میں وزیر اللہ چینج ہوں گے تو اس پر کیسے جو ہے وہ اپنا وزیر اللہ لائے جا سکے یا پھر مراد علی شاہ کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک ایوان میں پیش کریں اس طرح جو اسیمبلی کا ایوان ہے وہ ایک سو اٹھ ست ایم پی ایس پر مجتمل ہیں جس میں سے نینانوے پیپلز پارلی کے پاتھ ہیں جبکہ انہتر جو ہیں وہ پوزیشن کے پاتھ ہیں لگ بگ سولوں ایم پی ایس کا نمبر گیم ہے کوئی چیز ایسی یہاں پر بھی ناممکن نہیں ہے مگر مشکل ضرور ہے اٹھاروین ترمیم کے بعد ان ایم پی ایس کو ایوان میں کہ مشکل کس کے لیے ہے پیپلز پارٹی کے لیے یا پھر جو اپوزیشن اتحاد سوچ رہا ہے ان کے لیے اپوزیشن کے لیے اس لیے مشکل ہے کہ جو سولوں ایم پی ایس وہ توڑیں گے ان کو سامنے آنا پڑے گا کیونکہ جو اٹھاروین ترمیم کے سامنے نہیں آتے تو کوئی ان کو پریشانی بتانی پڑے گی یا پھر وہ ایوان سے گائب ہونا پڑے گا یا باہر ملک چلے جائیں جا جس دن ادم احتواط کی تحریک پیش ہو اور وزیرہ لگا وہ ووٹ دینا نہیں چاہتے تو انہیں ایوان سے گائب ہونا پڑے گا یا پھر سامنے آنا پڑے گا حل چل اس لیے مچی کہ آگا سراز درانی جو اسپیکر ہیں ان کے کچھ تیور جو ہے وہ ایوان میں بدلتے ہوئے نظر آئے کیونکہ گزیسہ سات آٹھ سال ہو گئے ہیں اسیمبلی کو کور کرتے ہوئے اور ساڑھے چھ سال تے آگا سراز درانی اسپیکر ہیں وہ کبھی ان کو اپوزیشن جو حکومتی ارکان ہے ان کو ڈانٹتے ہوئے نہیں دکھا گیا ہمیشہ وہ اپوزیشن پر برستے ہیں مگر اب جو رویہ ان کا چینج ہوا حکومت کے جو ایم پی ایز ہیں کافی باثر ہیں ان کے بڑے لوگوں سے بھی رابطے ہیں دبائی تک جو شیخ ہیں ان سے بھی ان کے رابطے ہیں وہ کافی سرگرمہ ہوئے ہیں انہوں نے آگا سراز درانی سے ملاقات کیے نہ صرف آگا سراز درانی سے پیپلز پارٹی کے مختلف ایسے سردار ہیں جو اس وقت ناراض ہیں اور سندھ اسیمبلی میں موجود ہیں ان سے انہوں نے ملاقاتیں کی اور ملاقاتیں کر کے کیونکہ 49 ایسے ایم پی ایز ہیں یا تو پھر ان سے ملاقات کرنی پڑے گی یا پھر اس مشکل کو فیس کرنا پڑے گا بہت بہت شکریہ آپ کا ساتھ موجود ہے آپ سنجے نفست سار عباسی صاحبہ نے دعویٰ کیا اس پرنے کے لیے میرے ساتھ حلیم عدل شیخ صاحب بھی پروگرام میں موجود ہیں آپ کو میں خوش آمدید کہوں گی پیپلز پارٹی کے 20 سے 25 ایم پی اے جی ڈی اے اور تحریک انصاف سے رابطے میں تو کیا پھر آپ سندھ میں تبدیلی لانے کے لیے سرگرم ہو گئے ہیں حلیم عدل شیخ صاحب دیکھئے ہم تو پورے صبح سندھ میں تبدیلی کا خواب لے کر نکلے تھے تبدیلی کا سوچ لے کر نکلے تھے تبدیلی کا پلین لے کر نکلے تھے 2018 میں بھی تھے اور آج تک ہماری خواہش ہے کہ سندھ میں تبدیلی آنی چاہیے سندھ میں تبدیلی ناغذیر ہو چکی ہے لیکن اس میں نسطر سہر عباسی صاحب ہماری کلیگ ہیں اور ان کا اپنی ایک پارٹی ایک پارٹی ہے ہماری تحادی ہیں انہوں نے سٹیٹ بات کیے لیکن جو میں سمجھنا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ سندھ میں بہت بڑی بیچینی ہے اسیملی کے اندر بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کیمپے ایم پی ایس تین میں ڈیوائیڈڈ ہیں اگر نائنٹی نائن لوگ ہیں تو اس میں سے پچیس وہ لوگ ہیں جو کہ سسٹم کا حصہ رہے جس سسٹم کو اکثر سما بھی بیان کرتا رہے سسٹم سسٹم سرداری سسٹم مومنی سسٹم پچیس لوگ تو وہ ہیں جن کے وہ پانچ پانچ آٹھ ہار منسٹری آ رہی ہیں اور انہوں نے دبا کے مال کھایا پچیس لوگ وہ ہیں جو ایڈیسٹ ہوئے منسٹریز ملیں لیکن وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں حق نہیں ملا ہمیں ہمیں اچھے منسٹری ملنی چاہیتی ہمیں درہ کم مال ملا لیے ہوگے پچاس باقی جو پچاس لوگ ہیں نائنٹی نائن میں سے وہ وہ لوگ ہیں جو بیک بنچز پہ ہیں جو ہم تو کولیگز ہیں میں تو ملتے رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جان چھٹے وہ چاہتے ہیں کہ عذاب سے جان چھٹے وہ چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں بینظیر کی پی پی نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں بھٹو صاحب کی پیپل پارٹی نہیں ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ تھری پی الگ ہے فور پی الگ ہے تین پیپل پر تھری پی جو ہے اس کا چیف بلاول صاحب ہیں بلاول زرداری فور پی کے چیز چیف زرداری صاحب ہیں جیل کے اندر ہیں تو بہت بڑی بیچینی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد ہے جو کہ ایک اپنا علیہ تھا اور بنادر مکسی صاحب کے تو خود بیان آیا تھا کہ 39 لوگوں پر پتہ نہیں نیپ کے کیسیز ہیں اور عجیب تو غریب سامنا پھر اوز دن آغا سراد سعید درانی صاحب کے بعد بلاول بٹو صاحب ان کو منانے پہنچے وہ انہوں نے ایم پی ایس کو ملاقات شروع کی پھر آغا سراد درانی کو روز ٹرم پر آگے بتانا پڑا کہ کوئی حالات نہیں ہے تو کچھ کھچڑی پک رہی ہے ہم کسی غیر آئینی غیر سیاسی غیر اخلاقی اقدام بھی یقین نہیں رکھتے لیکن جو نصر سہر عباسی صاحبہ کا بیان ہے اور جو دو روز پہلے جی ڈی اے کے ترج جوان کا بھی بیان آیا تھا جی ڈی اے کی مٹنگ کے بعد تو ایک بہت بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی کے ایم پی ایس میں بیچینی ہے اور وہ راہ فرار افتیار کرنا چاہتے ہیں تقریباً پچاس لوگ ہیں جو پیپلز پارٹی کی آئیڈیالوجی سے متصادم کرتے ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ آئیڈیالوجی نہیں ہے جس طرح سے پیپلز پارٹی چل رہے گا لیکن یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا نا کہ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے یعنی آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہے کہ وزیراعال کے خلاف پی ٹی آئی کوئی تحریک نہیں لے رہی ہے دیکھیں جی ایک سیاسی نظام چلتے رہنا چاہیے پولٹیکل سسٹم کو بچانا چاہیے اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وزیراعالہ سندھ کے بارے میں آپ لوگ سب سے زیادہ آپ کی چلاتے رہتے ہیں منصور مغیری صاحب بھی یہ ہو گیا ہم پڑتے رہے ہیں آج تک اومنی گروپ میں تو انہی آپ نے دیکھا ہوگا جنگل میں کوئی اگر بیمار جانور ہوتا ہے پتا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر میں گرنے والا ہے تو گد آکے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے چار چھے ایمپی ایز ہیں جو انتظار میں ہیں کہ کب مراد علی شاہ صاحب ان کیسز میں جو کہ نمومنی کے ہیں جو میڈیا کے ذریعے سنتے ہیں اس میں پکڑے جائیں اور کب ہم ان کی جگہ لے لیں تو جس دن یہ بات یہ ہے کہ یہ اگر یہ گرے اس دن یہ پانچوں گد آپس میں لڑ جائیں گے اور ان کا پھر اللہ ہی خیر کریں یہ چار چھے لوگ کون ہیں جن کا نام آپ نے پہلے لیا آغا سراج دورانی نادر مقسین میں شامل ہیں میں نے تو آغا سراج دورانی بھی نہیں کہا میں نے نادر مقسین بھی نہیں کہا میں نے تو پانچ گدھوں کا ذکر کیا ہے وہ نام کہاں سے آگا اس کے اندر کچھ تلاش آپ بھی کر لیجئے کچھ گھوڑ آپ بھی لگا لیجئے جی ڈی اے کے رانوما علی گوھر صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے پی پی کی صفوں میں کیا بہت کھل پلی ہے کیا کوئی بیک ڈو ملاقاتیں آغا سراج دورانی صاحب سے بھی چل رہے ہیں دیکھئے آغا سراج دورانی صاحب سے ہم سب ملتے ہیں جا کر وہ ہمارے سپیکر ہیں اور پچھلے دنوں ان کی چچی کا انتقال ہوا تھا تو میں ان کے گھر شکار گروہ بھی گیا تھا یہ ایک معاشرے کے ایشوز ہوتے ہیں ہم سب ملتے ہیں میں بھی ملتا ہوں ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ ملتے ہیں سب ملتے ہیں اس کو سپیسیفک کر کے اگر علی گور خان فاتحہ کرنے چلے گئے اس کے اوپر ہے کہ انہوں نے آغا سراج دورانی کے اوپر اپنا بدعتمادی ظاہر کر دی بات ہے کہ ان کو اندر خوف ہے بہت زیادہ خوف کے عالم میں ہے دیکھئے فاتحہ کرنے سب فاتحہ کرنے گئے تھے علی گور خان مجھے معلوم ہے لیکن اس کو انہوں نے ایک ڈراما بنا لیا ہے بات یہ ہے کہ پھوٹ پڑ چکی ہے آج یہ اس جلاس جو یہ لمبا چلانا چاہتے تھے آغا سراج دورانی نے پرو روک کر دیا لمبے مدت کے لیے چونکہ ہر جلاس کے پچاس پچاس لاکھ روپہ خرچہ ہو رہا تھا آغا سراج دورانی نے اچھا عمل کی ہے مادل شیخ سے شکریہ آپ کے وقت کا یعنی سندھ کے ایوان میں تو کھلبلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ کوئی لوگ نہیں ہے لیکن باقی جو آپوزیشن اتحاد ہے وہ سمجھتا ہے کہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جان چھوڑانا چاہیے دیکھنا پڑے گا کہ وزیر اعلیٰ مشکل میں ہے بھی یا نہیں ہے لیکن دوسری جانے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی کچھ کچھ مشکل میں آ سکتے ہیں یا پھر جنہوں نے بیان دیا ہو سکتا ہے وہ مشکل میں آ جائیں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیا بات کرنے والے آگئے ہیں ہمارے لیے پی ٹی آئی کے لیے اپوزیشن کوئی چیلنج نہیں ہے ہمارے لیے چیلنج جو ہے نا وہ ہماری اپنی اندر ہی ہے کہ ہم اپنی گورننس کیسے انکلیت کریں ہم اپنی کر کر دیگی لوگوں کو ڈلیور کیسے کریں جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگیں بزائر ایسا لگ رہا ہے کہ وزیر سائنس فواج آدری ان کی کیمسٹری وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ کچھ امی نہیں ہے سما کو دیئے گئے تہلکہ خیز انٹرویوں میں وہ بہت کچھ ایسا کہہ گئے ہیں کہ لگتا ہی ہوں ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے یا پھر پوری کپوری دال ہی کالی ہے فواج آدری صاحب کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو جانتا کون ہے ان کے پاس ڈکٹیٹر جیسے اختیارات ہیں فواج آدری کے مطابق پی ٹی آئی کے لیے آپوزیشن نہیں اندرونی گورننس اصل چیلنج ہے اور اگر آپ گورننس سے مطمئن نہیں ہے تو وزیر اعلیٰ سے بھی مطمئن نہیں ہے ضروری نہیں ہے جو ہو رہا ہے آپ اسے اتفاق کریں لیکن وزیر اعظم لیڈر ہیں ان کا حکم ماننا پڑتا ہے صرف یہی نہیں مزید بھی کہہ رہے ہیں کہ سیولین ادارے ٹھیک ہونے تک سیول ملٹری تعلق برابری کا نہیں ہوگا حکومت اسی کی ہوتی ہے جو بہتر ہو اور فوج بہتر ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں بلکہ اس سے قبل بھی کئی بار فواج آدری صاحب ڈھکے چھپے لفظوں میں ہی صحیح لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے رہے ہیں اس انٹریویو نے مزید کئی سوالات اٹھا دی ہیں پنجاب میں کیا چل رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے یہ فواج آدری صاحب کی ذاتی رائے ہیں یا پنجاب میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے نئی مشرف وٹ میرے ساتھ موجود ہیں اور اس سے پہلے فیاض اور حسن چوہان صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں شکریہ فیاض صاحب آپ کا سر یہ فواج آدری صاحب نے جو بیان دیا ہے عثمان بزار صاحب کے لیے یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہیں یا پھر پاکستان تحریک انصاف پنجاب کی سطح پر لوگ بھی یہی سوچ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ ان کی ذاتی رائے ہے اور وہ بادشاہ آدمی ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں میں تو بڑی دفعہ آپ کے چینل میں جو پارٹی کی انٹرنل باتیں ہوتی ہیں ایک دسپلنٹ ایٹیچوٹ کے مطابق پارٹی کے اندر کی جاتی ہیں اور پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ کی جاتی ہیں پارٹی میٹنگز میں کی جاتی ہیں لیکن بہرحال انہوں نے جو بات کیا اس کا میں نے کچھ جواب آپ کے ٹی وی میں ری بٹل کے طور پر دیا تھا دوبارہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ سردار عثمان بزار صاحب نے بڑے ہی احسن طریقے سے پہلی دفعہ ایم پی اے منتخب ہونے کے باوجود پہلی دفعہ حضیر اعلیٰ بننے کے باوجود انہوں نے جس انداز سے اپنے جنرلیوری کی ہے اور اپنے سلائٹوں کا اظہار کی ہے اس کا چھوٹا سا ایک ماہ نقشہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ تیس کے قوانین عوام دوست قوانین پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ پنجاب کے صوبے کے اندر ایک ٹینیور کے اندر جو ہے وہ پاس لنے گا اسمبلی سے پھر اس کے بعد دس لاکھ ایکر زمین قبضہ گروپوں سے واقضار کروانا جس میں تلال چوگری دانیال چوگری کی طرح کے نون لیگ پیپس پارٹی کے بڑے بڑے کھڑپینچ سے رساگیر قسم کے کھڑپینچ ان سے دو عرب کی تقریبا دو عرب کی مالیت کے پھر جنوبی پنجاب کے حوالے سے جو درد پچھلے چالیس سال سے تخت لاہور تخت لاہور کا تانہ دیتے تھے جنوبی پنجاب کے پالٹیشن اور روان پہلی دفعہ سردار عثمان وزار صاحب کی قیادت میں 35 فیصد بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا جنوبی پنجاب کے لیے سیکٹیریٹ وہاں پہ بنایا گیا اور نو ہسپیٹلز پنجاب کے اندر نئے تعمیر ہونا شروع ہو رہے ہیں جس میں سے سات کی قرید جنوبی پنجاب میں ہیں تقریبا نو یونیورسٹیز کا قیام عمل میں لائے جا رہا ہے اور اسی طرح سے کالجیز کا جال بچھایا گیا اور اس طرح بیسیوں کام ہے جو میں آپ کو پانچ دس منٹ کے بیپرز کے اندر نہیں دے سکتا انہوں نے بڑے خاموسی کیا تھا انہوں نے کیا نہیں کیا اچھا سر انہیں ڈکٹیٹر جیسے اختیارات دیوں ہیں نہیں نہیں وہ تھوڑا سا جانا وہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہے فواج صاحب نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ میرے انٹریو کو تھوڑا سا جانا وہ طور موڑ کے پیش کیا گیا لیکن بیران انہوں نے کہا کہ وزیر اللہ پنجاب جو ہوتا ہے جو ڈیزیگنیشن ہے ایکسل جانا ایٹیم ترین آمینمنٹ کے بعد بول بھی رہے سنائی بھی دے رہے فیاض الحسن جان صاحب یہی انٹریویو جو نہیں مشرف بٹ نے کیا اس کے ایک حصے میں تو انہوں نے اسمان بزار صاحب کے حوالے سے بات کی لیکن انٹریویو کے دوسرے حصے میں ان کے لفظوں پر غور کی جائے گا کہہ رہے ہیں سیویلین ادارے ٹھیک ہونے تک سیویل ملٹری تعلق برابری کا نہیں ہوگا حکومت اسی کی ہوتی ہے جو بہتر ہو اور فوج بہتر ہے صرف جو اوپوزیشن الزامات لگاتی رہی ہے انہی باتوں کو جلا نہیں بخش رہے فواد چادری صاحب نہیں نہیں یہ ان کے ذاتی ویوز ہوں گے ابھی اسی وقت تمام ٹی وی چینلز دکھا رہے ہیں چیف آب دارمی سٹاف کمر جعوید باجوہ صاحب نے سندھی طلبہ طلبات سے ملاقات کی اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جمہوریت کے علاوہ اور کوئی اپشن نہیں ہے پاکستان کے پاس تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کا ذاتی اپشن ہوگا جس میں وہ فوج کے پاک فوج ہنڈر پرسنٹ کمیٹڈ ہے پاکستان کے اندر جمہوری روایات کو جمہوری نظام کو پروان چڑھانے کے لیے اور انہوں نے ثابت کیا ہے پچھلے جہاں وہ گیارہ بارہ سالوں میں کہ بڑے مواقع آئے کہ جس میں پولٹیشنز نے اور مرانوں نے ایسے ایسے بلندرز کیے کہ وہ بلندرز شاید جانا وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھے لیکن پاک فوج اس کی ہنڈر پرسنٹ کمیٹمنٹ ہے کہ اس ملک کو جمہوری روایات جمہوری اداروں پارلمانی اداروں کے ذریعے سے جائے وہ تعمیر و ترقی کی طرف لے کے جانا ہے اور باقی ایک بات تھی کہ ان کی فواچوی صاحب نے جو کہا کہ سیول اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے ایسا یہ ہے آئی بی ہے پولیس ہے سیول کے جتنے ادارے ہیں ان کو جائے وہ میرٹ کے اوپر بیس ہونا چاہیے وہاں پہ روایات مضبوط ہونے چاہیے قوانین مضبوط ہونے چاہیے وہ بلکل ٹھیک آر ہونے لیکن میں یہ سمجھ داؤں کہ ان کو یہ ساری باتیں پارٹی کے فورم کے اندر کرنے چاہیے تھیں فیاضر حسن چوہان صاحب فواد چودری صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپوزیشن سے خطرہ نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو یا حکومت کو جو بیٹ گورننس ہے جو اندرونی معاملات ہیں وہ اصل چیلنج ہے فواد چودری صاحب نشاندے ہی کر رہے ہیں اس پر آپ لوگ دھیان دے رہے ہیں اللہ پاک کا کرم ہے عمران خان صاحب نے وفاق کے اندر اور پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا سنکرہ ہے اس کے اندر سردار عثمان پوزدار صاحب میں نے آپ کو بتا دیا کوئی آپ کو ان کا بیٹا ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ نظر آیا کوئی ان کا دماد جہاں کوئی آپ کو ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ نظر آیا کوئی ان کی جناب آٹھ ہٹ بیویاں چار چھپی ہو چار اوپن جہاں ان کے دیکھی ہے وسیم اکرم پلس آپ نے آنے کے بعد ایک سال کے اندر تو نہیں ہوگا نا دیکھو میری بات سنیں کرم آپ پر ہی بات سنیں چالیس سال میں جنہوں نے آٹھ سے نو مرتبہ پرائم نیسٹر شپ اور چیپ نیسٹر شپ انجوائی کی چالیس سال جنہوں نے اقتدار انجوائی کیا آپ ان کا کمپیزن ایک سال کے اندر کریں گے اور ایک سال میں وہ بھی جس نے پہلی دفعہ این پی اے بن کے پہلی دفعہ وزارتہ اعلی اگر آپ کو یہ تو پلس پوائنٹ دینا چاہیے نا کہ اس نے ایوان وزیراعلا کا خرچہ کام کیا اس نے اپنے آل اولاد کو جائے وہ ڈیفیکٹو وزیراعلا نہیں بنایا اس نے جناب پانچوں گیا گھی میں اور سرکڑائی کے مزدار جائے وہ کرپشن کا سفان بکنیز اور بازار گرم نہیں کیا وفیہ صاحب آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں آپ کا موقف آگیا بہت بہت شکریہ آپ ساتھ موجود تھے یہ تمام چیزیں ہم مان لیتے ہیں انہی پر ان کو پورے پورے مارکز دے دیتے ہیں بھلے سے اب کہیں بھی جائے اور کیسا بھی نظام رہے تبدیلی سرکار کا وہ جس کے وہ دعوے کر کے آئی تھی وہ بہتر ہو نہ ہو لیکن آپ نے جو کام کیا جو اسمان مزدار صاحب نے کام کیا اس پر اس کارڈٹ دیں نئی مشروبت بہت تہل کا خیز انٹریویو کر کے آئیں آپ فواہ چودیس چودیس صاحب نے کہیں کہیں چپے لفظوں میں اور کہیں کہیں مکمل بات کر کے بہت کچھ آیا کر دیا ہے بلکل قیرن ابھی چوہان صاحب بات کر رہے تھے بہت ساری چیزیں جو ہیں جو کہ وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ بزدار صاحب بہت اچھے ہیں اور جو کمپیریزن کر رہے تھے کہ پہلے اتنا یہ کوئی دماد آ جاتا تھا کوئی ڈیفیکٹو ابھی بلکل ڈیفیکٹو سی ایمز ہیں اور بزدار صاحب کے جو ہیں وہ قریبی فیملی کے لوگ ان کی کافی ادھر اثر اور سوخ وزیر اللہ ہاؤس میں ہیں اور بہت ساری چیزیں بہت جلد انشاءاللہ سما ہی وہ سامنے بھی لے کر آئے گا اس لیے وہ یہ نہ سمجھیں کہ کچھ ایسا نہیں ہو رہا دوسری بات اب یہ میرا حیالہ ان کو یقین کر لینا چاہیے کہ بزدار صاحب کمزور ہیں اور وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے جس طرح کے ان کا دیکھیں پیچھے شباز شریف درسہ رہے اور اس سے پیچھے پرویز اللہ ہی اب یہ بڑے زبردست وزرائے اللہ تھے حاصل طور پر جو چودری پرویز اللہ ہی ہیں ان کا تو لوگ یاد کرتے ہیں زبردست دور تھا پھر شباز شریف جیسا تو اب آپ ایک دم عثمان وزدار لے آئے جو کہ پہلے جیسے کہ فواج چودری صاحب نے کہا بڑی صحیح بات ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ عثمان وزدار صاحب نے مسلم لیگ نون کے لیے ٹکٹ اپلائی کی تھی جب ادھر سے انکار ہوا تو پھر بڑی مشکل سے سفارش سے جس میں جنوبی پنجاب متحدہ محاص کا رول تھا انہوں نے ٹکٹ لے کر دی مزدار صاحب کو ایم پی اے کی اور پہلی دفعہ ایم پی اے بنے اب ان کو آپ اتنا بڑا عوضہ دے دیں وزیراعلا پنجاب جو کہ چھے سر فیصل کا چیف اگزیکٹیو اور پھر انہوں نے یہ اس کانٹیکسٹ میں فواج چودری صاحب نے کہا کہ وہ جو پاور ہے وزیراعلا کی وہ تو بہت زیادہ ہے وہ تو ڈکٹیٹوریل پاورز ہیں اور وہ اتنی زیادہ ہیں اور آپ نے ایسے بندے کو دے دی ہیں کہ جہاں پہ وہ ڈلیورنس نہیں ہو رہی اور جب انہوں نے یہ سیدھی بات کی ہے کہ جب گورنس کا ہمیں مسئلہ ہے ہمیں آپوزیشن کا مولانا حضر الرحمن کے درنے کا ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے ہمیں اپنے اندر گورنس کا ڈر ہے اور گورنس سے مراد انہوں نے کہا کہ وہ ہے ہمارے جو صوبائی حکومتے ہیں تین صوبوں میں حکومتے ہیں اور زیادہ انہوں نے بات کیونکہ پنجاب کی کی بڑا صوبہ تو زیادہ بات بزدار صاحب کی ہوئی میں نے پوچھا بھی تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو انہیں نہیں جانتا اور پی ٹی آئی کے بھی اکسرلور یہ حقیقت ہے وہ نہیں جانتے تھے جو بندہ الیکشن میں ہی آیا اور آتے ہی وزیر اللہ بان گئے اس لیے اب آپ دیکھیں ایک بہت بڑی حقیقت کی رن اور سب سے پہلے میں مزید دار بات آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگ جو آ کر بزدار صاحب کو ڈیفینڈ کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ وہ فواد چودری صاحب سے ایگری کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے مجبوری ہے آن ریکارڈ تو وہ یہ ایسا نہیں کریں گے لیکن سب کا یہ خیال ہے کہ جو کچھ فواد چودری صاحب نے کہا ہے بزدار صاحب کے بارے میں وہ صحیح ہے یہ پی ٹی آئی کے بڑے لوگوں کی باتیں کہا رہا ہوں پھر آگے آ جائیں جو انہوں نے کلیر کیا کہ جب میں نے پوچھا کہ آپ نے پشتی دفعہ مجھے کہا تھا کہ الیکٹیڈ اور نون الیکٹیڈ کی جو وزیراعظم ہاؤس اور فیڈرل کی بات کریں تو ان کی ایک سرد جنگ چال رہی ہے تو کیا ابھی بھی وہ جاری ہے اور جیتا کون ہے تو انہوں نے کہا جنگ ہے تو جاری رہتی ہیں لیکن یہ ہے کہ میں جو بہت ساری چیزیں ہیں میں اس سے اختلاف کرتا ہوں نہیں مانتا لیکن پرائیم منیسٹر میرے لیڈر ہیں میں ان سے اب ان کا احترام ہے تو ہم مان لیتے ہیں لیکن ایسا نہیں پھر جو اہم ترین بات جو اس میں ہے جو کہ بڑی بات ہے ایک وفاقی وزیر کی سیدھی بات کرنا جو کہ کم ہی ہوتا ہے حکومت میں کوئی کرے وہ انہوں نے سچ بولا ہے وہ ہے سیول ملٹری تعلقات انہوں نے کہا وہ مثالی ہیں کوارڈینیشن بہت زیادہ ہے لیکن یہ بھی بتا دیا کہ ہاتھ کس کا اوپر ہے بہت کلیر کہا کہ بھئی جب تک آپ ڈسیپلنڈ نہیں ہیں سویلین اداروں میں اور سویلین حکومت اب حکومت بھی ظاہر ہے وہ پارلیمنٹ ہے یہ سارے سویلین ادارے پر جدویشتری کی مثال دی انہوں نے کہا کہ جب تک یہ اس طرح ڈسیپلنڈ اور پاورفول خود نہیں ہوں گے اپنے پیروں پر کھڑے جس طرح کے آرمی ہے تو پھر آپ کا کمپیریزن اور آپ کا جو تعلق ہے وہ برابری کا نہیں ہو سکتا اور پھر بڑی کلیر انہوں نے بولا کہ بھئی جو بہتر ہوگا حکومت اس کی ہوگی اور بہتر بھی انہوں نے بتا دیا کہ فوج بہتر ہے اس لیے یہ باتیں بہت بڑی ہی کلیر انہوں نے کہی ہیں کوئی اس میں وہ پیچیدگی نہیں ہے ججیز کی بات انہوں نے بہت کلیر جو ڈیشری کا کہا کہ بھئی جو آلہ عدلیہ کے ججیز ہیں ان پر لوگ اکثر یہ شکایت ہے کہ وہ ان کی تیناتی کا طریقہ کا بدل بہت بلکر بات تو فواہ چادری صاحب نے کر دی ہے بڑی کلیر انہوں نے باتیں کی ہیں اور جو کچھ وہ سمجھ رہے ہیں سمجھ سیچویشن کو دیکھ دے وہ انہوں نے باتیں کی ہے لیکن ابھی جو فیازالحسن چوان صاحب کہہ رہے تھے بادشاہ آدمی ہے کوئی بھی بات کر سکتے ہیں اس سے پہلے بھی فواہ چادری صاحب کئی باتیں کر چکے ہیں سہی یا غلط لیکن وہ بہت ساری باتیں کھل کر کر چکے ہیں تو اس پر فیازالحسن چوان صاحب کہہ رہے تھے کہ پارٹی کے اندر کمیٹی کے اندر یہ ساری باتیں کرنی چاہیے اس طرح اوپن لی بات نہیں کرنی چاہیے تو اس سے پہلے فواج چوزی صاحب کے لیے یا پھر ابھی کبھی کوئی ڈسپلینری کسی قسم کی کوئی کاروائی یا پھر آگے ان کو ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیا جی جو پچھلا انٹرویو سما سے ہی کوئی تین مہینے پہلے ہوا تھا اس پہ تو بڑا ریاکشن بڑا سٹرانگ ایون جو موامنیں حسوسی ہیں فردوس آشی قوان ان کا بڑے سخت بیان آئے پھر نیم الحق صاحب نے بھی اس میں ان کو پوچھا گیا اور بہت زیادہ ہوا ٹھیک ہے نہیں اس کو ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے بہت بہت شکریہ آپ میرے ساتھ موجو گرام کے آخر میں میں ضرور بات کرنا چاہوں گی صدارتی ایوار جی آفتہ فلم اور ڈراما انڈسٹری کے معروف اداکار ہیں عبدالی صاحب ان دنوں بہت زیادہ بیمار ہیں ان کی بیٹی نے ٹویٹر پیغام میں بتایا کہ ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں پچھلے دو مہینے سے کس حد تک کس تکلیف میں ہیں وہ اور انہیں پوری قوم سے تمام فنکار برادری سے یہ اپیل کیا ہے کہ وہ ان کے والد صاحب کے لیے دعا کریں ساجد حسن صاحب معروف اداکار ہیں پاکستان انڈسٹری کے مجھے جوائن کر چکے ہیں پرگرام میں میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہوں گی دل سے دعا گو بھی ہوں سہتیابی کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کی ملاقات ہوئی ہے فیملی سے یا پھر عبدالی صاحب سے ان کی خیریت کے بارے میں کچھ بتا سکیں گے ساجد صاحب خیریت کے بارے میں مجھے بھی خبروں سے ہی پتا چلا ہے اور بہت ہے سب کا دل اس میں سے زیادہ زیادہ آدمی پریشان ہے کہ کتنا کتنی حد تک سچ ہے میں امیر کرتا ہوں کہ جو خبریں سے ہی غلط ہوں لیکن یہ کہ ان کی بیٹی نے اگر ٹویٹ کیا ہے تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی خرابی ہے عابد بھائی کے ساتھ نہیں عقیدت کا ایک رشتہ ہے وہ ہمارے سینئر ہیں اور اس وقت اگر وہ ہیں ہم کام میں ایسے ایسے مصروف رہتے ہیں اس طرح سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن عابد بھائی ایک بہت بڑی جئیت شخصیت ہے پاکستان کی فرم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام ہے لیجنڈری اب بہت ہی سیل فی فیسنگ آدمی ہے جو اپنے آپ کو زیادہ پروجیکٹ نہیں کرنا چاہتے خود ہی اپنے کام سے کام رکھنے والے اپنے زیادہ مانگا نہیں کچھ کسی سے یہ وہ عابد بھائی کا میں بہت فین ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کو اللہ سے صحت کاملہ دے میں کل انشاءاللہ آپ کو جاؤں گا میں ان کے پاس آج میں پورے دن کوشش کرتا رہا ہوں لیکن پتہ یہ چلا کہ نہیں ابھی تو کوئی ایسی سیچویشن نہیں ہے تو کل جا کے بیٹھیں گے دعا بھی کریں گے آپ بھی دعا کیجئے کہ سب صحیح ہو بس میری بھی دعا ہے اور قوم سے میں بڑی امید رکھتا ہوں کہ سب دعاوں سے سب کچھ ہوتا ہے دعا کیجائے اور سب اچھی ایکسپیکٹیشن کیجائے بلکل ٹھیک ہے ساجت حسن صاحب بہت بہت شکریہ کہیں گے ہماری طرف سے بھی ان کو نیک خواہشات اور پیغامات دی جائے گا بہت بہت شکریہ آپ کا پرگرام میں ساتھ موجود ہے تمام لوگ بھی جو پرگرام دیکھ رہے ہیں وہ عبدالی صاحب کی صحت کے لئے دعا کریں کل آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھے گا اللہ حانے کے بعد